اونلائن سامان خریدنے پر اب آپ کو پہلے سے زیادہ خرچ کرنا ہوگا کنڈری سرکار کی طرف سے ٹیکس بڑھانے سے اب اس کی مار سب سے زیادہ گراہ کو پر پڑھنے والی ہے ایک اکتوبر سے سبھی ایک اومرس کمپنیوں کو ٹیکس کلیکٹڈ ایڈ سورس یعنی ٹی سی ایس اور ٹیکس ڈیڈیکٹڈ ایڈ سورس یعنی ٹی ڈی ایس دینا ہوگا کنڈری جی ایس ٹی ادھینیم کے مطابق ادھی سوچت کمپنیوں کو ٹھائی لاکھ روپے سے ادھک کی وستوں یا سیواؤں کی آپورتی کے بھکتان پر ایک فیزدی ٹی ڈی ایس کاٹنا ضروری ہوگا اس کے ساتھ ہی راجع کانونوں کے تحت راجع ایک پرتیشت ٹی ڈی ایس پسو لیں گے ایک جولائی 2017 کا پورے دیش میں ایک جی ایس ٹی لاکھو کیا گیا تھا لیکن کاروباریوں کو تیاریوں کا سمائے دینے کے لیے ٹی ڈی ایس اور ٹی سی ایس کے پرابدھان 30 ستمبر 2018 تک ڈال دیے گئے تھے لیکن اب 18 ستمبر سے ٹی ڈی ایس اور ٹی سی ایس کے لیے ریجسٹریشن شروع ہو جائے گا کمپنیوں کے پاس کم وقت بچا ہے اس پرابدھان سے نہ صرف اب پرتیقش کر بلکہ پرتیقش کر کی چوری بھی رکھے گی جی سی ایس سے ای کامرس پلیٹ فارم پر سامان بیشنے والوں کی کمائی کا اندازہ بھی لگایا جا سکے گا موجودہ ویتیہ سال کے پہلے مہینے اپریل میں جی ایس ٹی سے سرکار کو ایک لاکھ تین ہزار کروڑ روپے ملے تھے جبکہ اگست میں صرف تیرانوے ہزار نو سو ساٹھ کروڑ حاصل ہوئے ہیں جو 2018-19 میں سب سے کم ہیں ایسے میں جانکاروں کا ماننا ہے کہ راجہ سو بڑھانے کے لیے سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے پیروڈ رپورٹ ای پی ای